اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ہونر سر پی اے ایف ایز اے ایر منٹس پریپریشن کی اس کورس کے اس ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ چوبیس جنوری دوہزار بائس کیا جو ٹیسٹ ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی چوبیس جنوری کو وہ جو سوال تمام سینٹرز میں بار بار ریپیٹ ہوئے تھے اور بچوں نے ہمارے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے تمام سوال آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کیے جائیں گے اس سے پہلے بھی میں بہت سارے ایکسپیرینس شیئر کر چکا ہوں اور اس کے علاوہ ویڈیو بنانے کے لیے جو میں لیٹ بنا رہا ہوں اس کے لیے معذرت کیونکہ کچھ بزنیس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا انشاءاللہ تعالی آج میں چوبیس جنوری پچیس چوبیس اور جو بھی ایکسپیرینس پیچھے رہ گئے ہیں اور آج کا بھی ایکسپیرینس انشاءاللہ شام تک آپ کے ساتھ اپلوڈ کر شیئر کر دوں گا تو آپ نے چینل پر اپڈیٹ رہنا ہے انشاءاللہ تمام ایکسپیرینس آج شیئر کیے جائیں گے تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے پاس ساتھ چوبیس جنوری کا ایکسپیرینس شیئر کرنے چاہ رہا ہوں تو چلیے بینہ ٹائمز آئے کے ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سالے کے بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دیں اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور ہم اسی طرح کا کونٹینٹ آپ کے لیے لائکتے رہتے ہیں تو چلیے آغاز کرتے ہیں تو انگلیش کی بات کرتے ہیں انگلیش کا جو پہلا سوال ہے انکارا اس ڈیش کیپٹل آف ترکی تو انکارا جو ہے کیپٹل آف ترکی ہے ترکی کا کیپٹل ہے تو یہاں پہ جو ڈیش کیپٹل سے پہلے یہاں پہ کیا آئے گا تو یہاں پہ آرٹیکل کی بات کی جاری ہے تو یہاں پہ آرٹیکل دیا آئے گا تو آرٹیکل کا کنسیفٹ آپ کو پتا ہوگا دی کہاں پہ لگتا ہے ایسی چیزوں کے ساتھ دی لگتا ہے جس کی طرح کی کوئی بھی چیز نہ ہو جیسے مطلب کہ آپ دیکھیں دہ سن دہ سورج دہ ہولی قرآن دہ ہولی پروفٹ مینز کہ ان کی جمع نہیں ہو سکتی ان کی طرح کوئی اور چیز نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے ساتھ دی لگتا ہے اب انکارہ بھی ایک ہی ترقی کا ہی کیپٹل ہے تو اس کے ساتھ بھی دی لگے گا ٹھیک ہے تو دی ان چیزوں کے ساتھ لگتا ہے جن کی کوئی جمع نہیں ہوتی یا وہ اپنے آپ میں ایک ہی چیز ہوتی ہے ایک سپیسفک چیز کو کے ساتھ ہم دی لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو نیکسٹ بات کرتے ہیں جی اپنے انٹونیوم آف ایگری ایگری کا انٹونیوم آپ نے بتانا ہے انٹونیوم یعنی متضاد اوپوزٹ تو ایگری کا جو اوپوزٹ ہوگا بہت ڈس ایگری ہوگا ایگری کا مطلب ہوتا ہے کہ متفق اور ڈس ایگری کا مطلب غیر متفق نیکسٹ ہے جی آپ کے بعد نیچرل کا اوپوزٹ نیچرل کا اوپوزٹ یعنی انٹونیوم کیا ہوگا نیچرل کا مطلب قدرتی ہوتا ہے اس کا اوپوزٹ ہوگا جی آرٹیفیشیل یعنی مسلوی نیکسٹ بات کرتے ہیں جی ہمارے پاس ہے تو یہاں پہ ڈیش ہے تو ڈیش میں آپ کے پاس سویمنگ آ جائے گا نیکسٹ آگیا آلاس ہیز ڈیڈ افسوس کہ وہ مر گیا تو یہ کیا ہے جی ورب ہے پرپوزیشن ہے انٹرچیکشن ہے یا کنجنکشن ہے تو ورب کیا ہوتا ہے جی ایکشن ورڈز کو کہتے ہیں جو بھی کام کیا جا رہا ہوتا ہے سنٹینز میں اس کو ورب کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پرپوزیشن جو کہ دو فکروں کے درمیان یا دو چیزوں کے درمیان تعلق کو بیان کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے انٹرچیکشن انٹرچیکشن خوشی یا غمی کے اظہار کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور کنجنکشن کیا ہوتا ہے کنجنکشن دو فکروں کو آپس میں جوڑنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو انٹرچیکشن کہا ہے جی انٹرچیکشن خوشی یا غمی کے اظہار تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلاس یعنی غم کا اظہار کیا جا رہا ہے غم کا اظہار کیا جا رہا ہے تو یہ کہ ہمارے پاس ہوگا جی انٹر جیکشن ہوگا اور بیسے بھی اگر آپ کو مطلب کہ یہاں نہیں بھی رہتا تو یہ جو ایک الٹا آئی ہے یہ جو نشان ہے یہ ہمیشہ جہاں پہ بھی کسی خوشی یا غمی یا کسی جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے وہاں پہ یہ نشان لازمی لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے بھی آپ انٹر جیکشن کی پہچان کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس انٹر جیکشن ہوگا نیکسٹ ہے آپ کے پاس یانگ کا اوپوزیٹ یانگ کا اوپوزیٹ کیا ہوتا ہے الٹ کیا ہوتا ہے جی اور یانگ کا مطلب جوان ہوتا ہے اور اوپوزیٹ اس کا کیا ہوگا جی اور یعنی بڑھا اب بات کرتے ہیں جی فیزکس کے ایم سکیوز کی تو فیزکس کا پہلا ایم سکیوز ہے اگر ہم باڈی کا جو ویٹ ہے وہ تین کو نہ بڑھا دیں تو ٹائم پیڈیٹ میں کیا ہوگا اضافہ ہوگا کمی ہوگی کیا ہوگا تو اس میں اضافہ ہو جائے گا تو انکریز is your correct answer نیکسٹ ہے جی آپ ساؤنڈ ویوز is the ساؤنڈ ویوز کیا ہے جی ساؤنڈ ویوز میکینیکل ویوز کی ایک اگزیمپل ہے تو یہاں پہ آپ کا میکینیکل آ جائے گا اسی طرح وارٹ ویوز آر وارٹ ویوز کیا ہیں یہ بھی میکینیکل ہوتی ہیں ساؤنڈ ویوز اور وارٹ ویوز دونوں ہی میکینیکل ویوز کی اگزیمپل ہیں ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہے فیسکس کا سوال ہے آپ کے پاس definition of columns la تو columns la کی definition آپ کو آئی ہے the force of attraction and repulsion ٹھیک ہے attraction اور repulsion کی force ٹھیک ہے acting on a straight line ایک line پہ ایک straight line پہ جو اثر کرتی ہے between two electric charges دو electric charges کے درمیان دو electric charges ہیں ٹھیک ہے ان کے درمیان جو attraction یا repulsion کی force ہے ٹھیک ہے وہ سیدھی line میں جو force ہے وہ جو ہوگی مطلب کہ is directive proportional to the paradox of charging تو یہ charges کا جو paradox ہوا اس کے directive proportional ہوگی ٹھیک ہے یعنی جو force ہوگی وہ جو electric charges ہیں ان کے درمیان جو مطلب کہ force ہے وہ charges کے product کے directive proportional ہوگی and the square of distance between them اور universally proportional to the square of distance تو ان کے درمیان جو distance ہوگا اس کے square کے universally proportional ہوگی تو یہ columns لا کی definition ہے یعنی آپ کے پاس ایک force ہے دو charges ہیں ٹھیک ہے دو charges ہیں ان کے درمیان ایک force ہے اور ان کے درمیان جو distance ہے ان تینوں کا جب آپس میں تعلق کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ columns لا کہلاتا ہے یعنی جو charges ہیں ان کے درمیان جو distance ہے اور جو force ہے ٹھیک ہے اور جو force ہے وہ دونوں charges کے product کے directive proportional ہے اور جو ان کے درمیان میں distance ہے اس کے inversive proportional square کے inversive proportional تو اس کی equation کچھ اس طرح بنتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں f is equal to q q1 q2 over r r square تو یہاں پہ یہ آپ کے پاس اس طرح ہوتی ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں f is equal to آپ کے پاس q1 q2 ہوگا sorry directive proportional to یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو force ہے وہ electric charges کے product کے directive proportional ہے اور دوسری طرف کیا ہے جی force جو ہے وہ inversively proportional ہے square کے r square کے ٹھیک ہے تو ان دونوں کے جب combine کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس equation بن جاتی ہے f is equal to q f is equal to q1 q2 over r square تو جب یہ proportional کا sign ختم کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس k ساتھ آ جاتا ہے تو آپ کے پاس یہ آپ کی equation بن جاتی ہے f is equal to k جو constant ہے q1 q2 over r square ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اس کی equation بھی نکال سکتے ہیں تو columns law کی definition بھی آ رہی ہے اس کی equation بھی پوچھی جاتی ہے نیکسٹ ہے آپ کے پاس definition of temperature تو temperature کی definition temperature کی کہتے ہیں the measurement of degree of hotness اور coolness of a body تو ایک جسم میں تھنڈک یا جو اس کی hotness ہے اس کی جو measurement ہے اس کو temperature کہتے ہیں کہ وہ کس قدر اس میں hotness ہے کس قدر اس میں coldness ہے ٹھیک ہے تو جب اس چیز کو measure کیا جاتا ہے تو وہ اس کا temperature کہلاتا ہے نیکسٹ ہے آپ کے پاس one liter is equal to ten کی power three centimeter cube تو یہاں پہ بھی ten کی power بھی three یعنی تھی ٹھیک ہے یعنی جو ایک لیٹر برابر ہوتا ہے وہ ہزار centimeter cube کے برابر ہوتا ہے اور ہزار کو ہم دس کی power تین بھی لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دس کی power تین centimeter ہوتا ہے اس چیز کو بھی آپ نے یاد ٹھیک ہے جی تو نیکسٹ ہے آپ کے پاس math کے سوال تو math کا پہلا سوال ہے آپ کے پاس log discovered by log کس نے discovered کیا the Scottish mathematician john napier ٹھیک ہے john napier نے اپنا یہ جو ریاضی دان تھے انہوں نے log جو تصور وہ دیا تھا publish discovery on of logarithm in sixteen fourteen تو سولہ سو چودہ میں john napier نے اپنی جو log کی discovery تھی وہ دی تھی تو اگر سائنسطان کا نام پچھا جائے تو جون napier کو پچھا جائے تو وہ چودہ سو چودہ میں دی تھی نیکسٹ آپ کے پاس 90 degree and 180 degree لائز in تو 90 degree سے لائے 180 degree تک جو angles ہوتے ہیں وہ سیکنڈ کوارڈنٹ میں ہوتے 0 سے لائے 90 تک پہلے کوارڈنٹ میں 90 سے 180 تک دوسرے میں 180 سے 270 تک آپ کے پاس چوتھا کوارڈنٹ ہوتا ہے آپ کے پاس فارمولا کمپلیٹ کرنا ہے اب بی کا whole cube is equal to اب بی سوال پوچھا جاتا ہے یا آپ کو کچھ values جا سکتی ہے بی اس پہ آپ نے apply کر کے بھی جواب نکال سکتا ہے تو a b کا whole cube برابر 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 a b into a plus b تو یہ آپ نے فارمولا یاد رکھنے ہے next step goes sum of angles of triangle تو کوئی بھی triangle ہے چاہے right triangle ہے acute triangle ہے کوئی triangle ہے اس کے جو angles کا مجموعہ ہوگا وہ 180 کے برابر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی آپ پرپورشنل of a b c d to پرپورشنل کو کس طرح لکھتے ہیں پہلے دو کا آپس میں ریشو پھر درمیان میں پرپورشنل لکھا جاتا ہے تو چار ڈور سے اس کو شو کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو پرپورشنل سائن کو آپ نہیں یاد رکھ رہے ہے next step of a plus under root b is equal to a plus under root b کا conjugate وہ کیا ہوگا conjugate میں کیا ہوتا ہے کہ جو دوسرا نمبر ہوتا ہے اس کی